اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو دو مارچ انیس سو کیاسی صبح کے ٹائم پی آئی پلین سات سو دو بوئنگ تیارہ کراچی سے پشاور جانے کے لیے اروانہ ہوا خیر اس تیارے میں موجود سواریوں کو بھی نہیں علم تھا کہ یہ زنگی زنگی کی سب سے لمبی اور طویر فلائٹ ہونے والی ہے جب یہ تیارہ میاں والی حدود میں پہنچا تو تین مسلح فراد تین ہائی جیکر نے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اسلح کے زور پر تمام سواریوں کو یہ ارگمال بنایا اور ان میں سے ایک جب اپنا کیپٹن کے اپنا کیمن میں پہنچا اور جا کر اس نے فورس کیا پلین کو افغانستان لے جانے کے لیے خیر اب یہ پلین پشاور جانے کی بجائے افغانستان کابل کے لیے روانہ ہو گیا کچھ ہی سمیں بعد یہ پلین افغانستان کابل میں اتار لیا گیا پی آئی ایک نے یہ چیز واضح کر دی گیا اب یہ پلین اپنا کابل میں موجود ہے افغانستان کابل میں اتار لیا گیا ہے ان تین مسلح ہائی جیکر نے اپنا مطالبات پیش کی ان کے مطالبات میں یہ تھے کہ اپنا پاکستان میں جیلوں میں مقیم بانویں قیدیوں کو رہا کیا جائے تو اس وقت کے صدر زیال حق نے اس چیز کو مارنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے اتنے قیدیوں کو رہائی کرنے کے طرف ہم نہیں آئیں گے ان کی انکار کی وجہ سے پاکستان سفارتکار تارک تارک رہیم صاحب کو اس کی بنیابر قتل کر کے جہاں سے باہر پھینک دیا گیا یہ پہلا قتل تھا اس بھائی جیک کے دوران اسی دوران مطالبہ تبھی چل رہے تھے تو اس فلیٹ کو دوبارہ اڑایا گیا اڑا کر اسے دوبارہ شام لے جایا گیا شام کے ائرپورٹ اتار لیا گیا ابھی مطالبہ چل رہے تھے کہ دوبارہ سے انہوں نے پھر دھمکی لگا دی کہ اگر ایک سے دو گھنٹے میں ہماری شرائط پر عمل دنابط نہ کیا گیا تو اگلے تین گھنٹوں میں تین امریکن شہریوں کو مار کر باہر پھینکا جائے گا خیر اب حکومت کے پاس اس کے علاوہ عورتوں کوئی تھا نہیں مطالبہ کہ اس کی شرائط نہ مانی جائے تو خیر اس وقت کہ صدر زیال و حق نے ان کی یہ شرائط مانی تو ان کا جو پرسیجر تھا وہ یہ تھا کہ جو قیدی ہوں گے جو اب آنوے قیدی ہیں انہیں اپنا لیبیا پھنچایا جائے خیر جب وہ ان کو فلائٹ زیار کر کے لیبیا بھیجا گیا تو لیبیا لیبیا نے ان کو اپنا فلائٹ اٹھانے سے منع کر دیا ان کو اپنی کنٹری میں آنے سے منع کر دیا ان قیدیوں کو اب وہاں سے کینسل ہو اب یہ فلائٹ سیدھا گئی شام شام میں جا کر شام نے قبول کیا اس کو اتارنے کو پلین کو اور شام میں ان قیدیوں کو پھر چھوڑا گیا اس کے بعد پھر جا کر اس فلائٹ کے جتنے بھی سب کو واپس دوبارہ پھر کراچی ائرپورٹ پر بھیجا گیا یہ ارگمالوں کو چھوڑا لیا گیا یہ دنیا کی سب سے طویل فلائٹ تھی جو کہ تیرہ دن لگا تار چلی اس کا زیادہ تر عملہ غیر شادی شدہ تھا تو باقی اس میں جانی نقصان جو زیادہ ہوا ہے وہ ایک ہی بندے کا زیادہ نقصان ہوا تھا جس کے اندیجے میں باقی تو سب محفوظ ہی رہے آن سے تقریباً بطالیس سال گزر چکے ہیں اس حاصل کو ہے تقریباً بطالیس سال گزر ہو چکے ہیں اور ابھی بھی اس میں جو نقصان ہوا ہے جس میں ایک بان میں مسلح دہش کر دیا جو بھی قیدی تھے ان کو چھوڑا گیا وہ ایک بہت بڑا نقصان تھا جس میں تارک رحیم صاحب کی دیچ بھی ہوئی تھی تو یہ اس کے بیسک پہلو تھے